نمسکار راجی سبا ٹی وی کے خاص کار اکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دیپک ڈوبھال بھارت کا پوروطر علاقہ وکاس کی ویاپک سنبھاوناؤں سے بھرا پڑا ہے اپنی طرح کی انوکھی سانسکرٹک دھروہروں سے لے کر آدیواسی جیون اور ایکوپریٹن سے لے کر یہاں وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی علاقے کو وکاس کی اونچائیوں تک پہنچا سکتا ہے لیکن وشم بھوگولک پرستیتیاں اگرواد اور سرکاری اکچھا شکتی کی کمی کے چلتے دشکوں تک یہ اچھوٹا رہا یہی وجہ ہے کہ سرکار کا دھیان اب پوروطر کے وکاس کی طرف ہے کیندر سرکار نے تو ایکٹ ایس نیتی کا کیندر ہی اتر پوروی راجیوں کو بنا رکھا ہے حال ہی میں اسم میں ہوئے اپنی طرح کے پہلے ایڈوانٹیج اسم نویشک سمیلن میں پردھان منطری نے اتر پوروی راجیوں کو دیش کے سمگر وکاس کے لیے ضروری بتایا وشیش میں آج بات ہوگی اتر پوروی علاقے کی جانیں گے یہاں وکاس اور روزگار کی کیا سمبھاونائے ہیں اس علاقے کی چنوتیاں کیا ہیں سرکار نے اب تک اس علاقے کو مکہ دھارہ سے جڑنے کیا کیا ہے اور کون کون سے قدم اٹھائے جانے کی درکار ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش ہمارا پورویتر علاقہ دیش کے کل بھوگولک شیطر کا قریب آٹھ فیزدی بیٹھتا ہے اس علاقے کی خوبصورتی یہاں کے سنسادھن یہاں کی انوکھی سنسکرتی کھان پان اور پہناوہ دیش کی ویود خوبصورتی پر چار چاند لگاتے ہیں لیکن اس علاقے کے وکاس پر اتنا دھیان نہیں دیا گیا جتنا دینا چاہیے تھا حال ہی میں آسم کے گوہاٹی میں پہلی بار آئیوجت ویشپک نویشک سمیلن میں جو کی راجعہ کا پہلی بار ہو رہا سمیلن تھا اتر پوروی کی سنبھاوناؤں اور چنوتیوں پر نئی بحث کو اس سمیلن میں جنب دیا گیا پردھان منتری نے اتر پوروی راجعوں کے وکاس کو دیش کے سمگر وکاس کے لیے بہت ضروری بتایا اور دیش کی ایکٹ ایسٹ نیتی کا کیندر بھی خوبصورت پہاڑیاں، ندیاں اور جھرنوں سے سرابور اتر پوروی کا علاقہ پوروی اتر راجعوں میں وکاس کی اسیم سمبھاوناؤں ہیں لیکن دشکوں تک اندیکھی کے چلتے یہاں سمبھاوناؤں کی خوج ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اتر پوروی کشتر کے وکاس کے لیے ان سمبھاوناؤں کا پتہ لگانے کا وقت اب آ چکا ہے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے ظاہر ہے اگر دیش کا ایک شیطر کم دکھ ست رہتا ہے تو دیش پوری طرح سے وکاس کے پیمانے پر آگے نہیں بڑھ سکتا یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترتوں میں کیندر سرکار سیما ورتی راجعوں کو خاصی پراتھ مکتا دے رہی ہے خاص کر اتر پورو کے علاقوں نے کیندر سرکار کی نیتیوں میں خاصی جگہ پائی ہے تین فروری کو اسم میں پہلی بار دو دنوں کا ویشپک نویشک سمیلن ایڈوانٹیج اسم کا آئے جن کیا گیا اس کے ادھگھاتن موقع پر پردھان منتری نریندر موڈی نے پوروطر کو سرکار کی ایکٹ ایسٹ نیتی کا کیندر بتایا انہوں نے کہا کہ بھارت میں پوروطر آسیان سمیت انی دیشوں کے لوگوں سے آپسی سمپرک اور ویابارک سمبند بڑھانے کا ماتھیم ہے انہوں نے کہا کہ چاہے آسیان دیش ہوں انگلہ دیش بھوٹان نیپال ہوں یہ سبھی کرشی پردھان ہیں اور کسانوں کی انتی اس پورک شیطر کے بکاس کو نئی اونچائی پر پہنچا سکتی ہے پردھان منتری نے آسام کو آسیان دیشوں کے لیے بھارت کا ایکسپریس بتایا پردھان منتری نے کہا یہاں کے دیش کی آرثک وردھی کی رفتار تبھی تیز ہوگی جب پوروطر اور یہاں کے لوگوں کا چوترفہ وکاس ہوگا بھارت کی گروہ سٹوری میں اور گتی بھی آئے گی جب دیش میں ہمارے پوروطر میں رہنے والے لوگوں کا یہاں کے سماج کا اس پورے چھتر کا سنتولیت وکاس بھی تیج گتی سے ہو میرا ماننا ہے کہ امپال سے لے کر کے گوہاڈی تک اور کولکتا سے لے کر کے پٹنا تک پوروطر میں رہنے والے پوروطر نوازیوں تک ہی سیمت ہے پوروطر نہ صرف بھوگولک اور پریاورن کے نظریے سے دیش کا اہم علاقہ ہے بلکہ انتراشتریہ سیماؤں سے لگا ہونے کے کارن سامرک درشتری سے بھی کافی مہتوپون پوروطر آسیان دیشوں کا دوار ہے تو ویدیش اور کوٹنیتک ماملوں کا بھی بہت مہتوپون کے اندر ایسے میں پوروطر میں وکاس کی سمبھاونائیں اور چنوٹیوں پر وستار سے وچار منتھن کرنا وقت کی ضرورت بن گیا ہے جیسا کہ پوروطر کا وکاس دیش کی آردھ ویوستہ میں صدھار کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے سرکار نے کئی بڑے قدم اٹھائے ہیں پچھلے کچھ دشکوں میں یہاں کئی بڑی پریوجنائیں شروع ہوئیں ہیں برہمو پتر اور براغ جیسی ندیوں کو نہ صرف بجلی اتپادن بلکہ جل پریوہن کے لیے استعمال ہونے لائق بنایا جا رہا ہے اس کے علاوہ سبھی شہروں کو سڑک اور ریل مارک سے جوڑنے کے علاوہ گاؤں تک سنچار نیٹورک بھی بچھائے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اتر پوروی کشیطر میں چنوٹیوں کی بات کریں آئیے دیکھ لیتے ہیں پوروطر راجیوں کا وکاس اور وہاں کی لوگوں کو مکھ دھارا میں بنائے رکھنا دیش کی وکاس کے لیے کافی اہم ہے دو ہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق اس اکشیطر کے آٹھ راجیوں مڑپور، مزورم، مگھالے، ترپورا، سککیم، ارونانچل پردیش اصم اور نگلینڈ کی آبادی قریب ساڑھے چار کرون ہے سانسکرٹک ویویدتا کے لحاظ سے یہ علاقہ کافی اہم ہے یہاں قریب دو سو بیس سے زیادہ جاتیے اور جنجاتیے سموہ رہتے ہیں حالانکہ کچھ علاقوں میں وکاس کی رفتار تیز ہے لیکن دور دراز کے علاقوں اور پہاڑی کشیطروں میں پچھڑاپن اور گری بھی ساف دیکھتی ہے اس ایک شیطری کے وکاس کے لیے گیندر سرکار کا اترپوروی ماملوں کا ایک پورا ویبھاک دن رات کام کر رہا ہے یہ ویبھاک پورووطر ماملوں کے لیے بنایے گے وشش منطرالے کے ادھین اس تھانی سرکاروں کے ساتھ مل کر لوگوں کی ضرورتوں اور پریشانیوں کا حل کھوچنے میں جٹا ہے اس سال کے کیندرے بجٹ میں اترپوروی راجیوں کے لیے پچاس ہزار کرون روپے سے زیادہ کا پراؤدھان کیا گیا ہے اس میں ایک بڑا حصہ کنیکٹیوٹی اور سنچار سوویدھاو میں سودھار کے لیے ہے ان میں سے بھی ایک ہزار کرون روپے سے زیادہ ہوای یاتیات سوویدھاو میں سودھار کے لیے آونٹت کیے گئے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ڈیویلپمنٹ ہوگا جو اترپورو کا وکاس کا مسئلہ ہے جیسے ہی ایکٹیوٹی بڑھے گا بزنس ایکٹیوٹی، ریلیجیس ایکٹیوٹی، ٹوریزم مطلب ریلیجیس ٹوریزم بڑھے گا تو اس سے لوگوں کو ایمپلائیمنٹ ملیں گے اس سے آمدنی ہوگی اوورال ڈیویلپمنٹ ہوگا انفرسٹرکچر بڑھے گا بہت ہی اہم ہے سرکار پورو ترمی ریل سمپرک بہتر کرنے کے لیے 47,000 کرون کی یوجنا کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے اس کے تحت 1382 کلومیٹر لنبائی والی 15 ریل نئی لائنوں کا نیٹورک تیار کیا جانا ہے حال ہی میں بھارت نیٹ پڑیوچنا کے تحت کیندر سرکار نے پورو ترمی سنچار سوویدھاو کیلئے 10,743 کرون روپے کے نیویش کا پرستاو کیا ہے اس کے تحت شیط کے راستی راجمارگوں کو بھی دور سنچار نیٹورک سے جوڑا جائے گا ساتھی پورو ترکی 4,240 کلام پنچائتوں کو دسمبر تک براد بینڈ اور سچلائٹ کنیکٹیوٹی مہیا کرائی جانی ہے اس سے پہلے دسمبر 2017 میں پردھان منتری نے باڑ اور اس سے ہونے والے نقصان کا ادھیان کرنے کے لیے ایک شود پریوجنا کا اعلان کیا تھا اس کے لیے 100 کرون روپے کا کوش استھاپک کیا جا رہا ہے بارے سرکار کا یہ ایفٹ ہے کہ جیسے ہی آشیان اور ٹائلیٹرل ہائیوے اور جو 39 کو جو ان کے ساتھ لگی ہوئی انترز راشتری یہ دیش ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنا کے بڑھا کے 39 کا فائدہ کیا جائے بزنس بڑھے گا بیاپار بڑھے گا گوڈز مومنٹ شروع ہو جائیں گی کینڈر کی یوجنا دیش کے 1915 زلو پر دھیان کینڈرت کرنے کی ہے جو ویبھنس سنکیت اکو پر مولیانکن کرتے سمیں اپیک شاکرت پچھڑے پائے جاتے ہیں ان میں کئی پوروطر کے ایک شتر میں ہیں سرکار اس علاقے میں سڑک اور جل مارگوں کے وکاس پر بھی کام کر رہی ہے ان میں کولکاتا، حل دیا مونگل اور چٹگاؤں بندرگاہوں سے جوڑا جانا بھی شامل ہے اس سے پوروطر میں وکاسک اور بیاپار بڑھے گا پوروطر میں ندیوں کی بڑی سنکھیا کے مدی نظر پن بجلی ایک شتر میں 84,000 کرون روپے سے زیادہ کا نویش کیا جانا ہے ان پر یوجناوں سے 14,000 میگا وارٹ بجلی بنے گی اس کے علاوہ ندیوں پر پل اور ٹرنل یوچنائیں بھی ہیں جن کے ذریعے پوروطر کے راجیوں میں وکاسکو گتی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے زیغم مرتضا کے ساتھ پوروطر کے راجیوں میں وکاسکی اپار سنبھابنائیں ہیں لیکن ستھانیاں پرستتیاں اس میں روڑا اٹکاتی ہیں وجہیں بھوگو لگ بھی ہیں ساماجگ بھی اور راجنیتگ بھی ان دقتوں کو دور کیے بینا اس علاقے کے سمگر وکاسکا سپنا پورا کرپانا کافی مشکل کام ہے دیش کا پوروطر علاقہ خوبصورتی کے لحاظ سے اسے سورک کا حصہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا حالکہ بھوگولک اور ساماجگ روپ سے یہ پورا کشیتر ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن یہاں کئی وشمتائیں ہیں جو وکاسکی راہ میں بڑا اوورود ہیں ان میں بھوگولک پرستتیاں اور سڑک سنچار تو ہیں ہی ستانیہ راجنیتی بھی کم ذمہ دار نہیں ہے پرشتہ چار، آتنگواد کشیتریہ ہندسک گھٹ راجنیتک ارستھرتا پیسے کے لیے دل بدل اور راجنیتک اکچھا شکتی سمیت کئی وجھے ہیں جو یہاں کے وکاس کی رفتار میں بریک لگا رہی ہیں ڈیویلپمنٹ وکاس کی جو در ہے آپ نے ایک سرکار نے ایک سڑک چلائی تو چھے مہینے بعد وہ سرکار گر گئی تو کوئی دوسری سرکار آئے پھر پورا وہ پلان ہی ٹھپ ہو گیا تو آپ نے جو چھے مہینے میں جو پلاننگ کیا یا کھرچ کیا تو وہ یا تو فضول ہو گیا فضول کے کھرچے ہو گیا یا پلاننگ ہی بند ہو گیا پھر نیا چیف منسٹر پھر ان کا نیا پرائیورٹیز تو یہ ایک دکت والی محت ہے اس سال کے کندریہ بجٹ میں سرکار نے پوروطر کی وکاس کے لیے پچاس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا پرابدھان کیا ہے دوہزار سترہ میں اس کے لیے تینٹالیس ہزار کروڑ سے زیادہ دیے گئے جبکہ دوہزار سولہ میں بھی اتر پورو کے راجیوں کو کندریہ بجٹ میں بتیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا پرابدھان کیا گیا تھا اسے پہلے بھی ہر سال کندر سے یوزنگت اور غیر یوزنگت مد میں ہزاروں کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں اس کے باوجود یہاں عام آدمی کی زندگی پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑا ہے اسم، سککیم، نگالینڈ اور منیپور میں پرتیوکتی آئے راشتریہ اوسط سے کافی کم ہے برشتہ چار جب کمیونکیشن نہیں تھا اتنا اچھا نہیں تھا جب وہاں کی خبر یہاں نہیں پہنچتی تھی میرے خیال چھے برشتہ چار اس سمیں بہت زیادہ تھا اب جو ہے کیونکہ ٹرانسپیرینسی ہے ہر چیز میں اور کمیونکیشن سسٹم بہت اچھے امپروپڈ ہیں اور اگر اگر وہاں کچھ ہوتا ہے کوئیما میں یا اڑوناشل میں اگر اگر دلی میں خبر پہنچ جاتی ہے پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا تو میرے خیال چھے اب یہ دیرے دیرے یہ جو برشتہ چار کی سمجھچہ ہے پہلے سے بہت کنٹرول میں اور کم ہے پوروطر میں ساماجک وشمتہ اور امیر غریب کی بیچ بڑھتی کھائی ساف طور پر نظر آتی ہے اکثر آروپ لگتے ہیں کہ کیندر سے ملا دھن سہی جگہ نہیں لگتا کیندر اور راجیوں کی اسطر پر کئی یوجنائیں بنتی ہیں لیکن زمین پر پروان چڑھنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں زائر ہے صرف یوجنہ بنانے اور دھن آونٹیت کرنے بھر سے وکاس کو رفتار نہیں ملے گی راجنیتے کھنسہ بھی یہاں ایک بڑا مددہ ہے ساماجک اور کشیتریہ گھٹوں میں ٹکراؤ کشیتروواد اور ستھانیہ نیتاؤں کی آکا انکشائیں کئی بار مسیبتیں پیدا کرتی ہیں پوروطر کے راج اُلفہ نگا بوڑو اور گورخہ اگرواد سے جوج رہے ہیں مانیپور نگا لینڈ اصم اروناشل پردیش اور میگھالے لمبے ارسے سے اگروادی ہنسا کا کیندربندو رہے ہیں بھوگولک جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کی بھوگولک اصیرتہ ایسا ہے کی نورثیسٹ مین لینڈ انڈیا سے تھوڑا دور ہے دوری پہ ہے ایک چکن نک جو پچم مگال اور سکم کے ایریا سے ہو کے جاتے ہیں سڑکے چھوٹے ہیں اور موسم وہاں ایسا ہے کہ بارش بہت زیادہ اور لگ بھگ سات مہینے ہوتی ہے جیسے آسام میں سال میں سات مہینے بارش تو سڑکے چھیک نہیں رہتی سڑکے خراب ہو جاتی ہے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتا ہے پوروطر کی بھوگولک سمسیائیں بھی کم نہیں ہیں زیادہ تر علاقہ پہاڑ اور ندیوں سے گھرا ہے کئی علاقوں میں کھیتی کرنا کافی مشکل کام ہے آجی ویکہ کے سادھن کم ہے اس کے علاوہ زیادہ تر علاقہ انتراشتریہ سیما سے لگا ہونا بھی ایک پریشانی ہے سیما پار گھس بیٹ بھی کئی بار ستھانیہ سنگھرشوں کو جنم دیتی ہے قبائلی شریشتہ کی مانسکتہ بھی ایک کارن ہے جو وکاس کی رفتار کو بادہت کر رہا ہے حالانکہ سب کے باوجود پچھلے کچھ دشکوں میں پوروطر آگے بڑھا ہے کنیکٹیویٹی میں سدھار اور ویشوی کرن کے کارک پوروطر کو نئی دشا دے رہے ہیں لینا شرما کے ساتھ زیگا مرتضی راجعہ سبھا ٹی وی تو بار ہو بھاری بارش ہو بھوسکرن ہو یا دوسری پراکرتک آبداؤں ہو اس کے ساتھ ہی کئی کشیتروں میں اگرواد کی سمسیہ ہو اور بے حد کٹھن بھوگولک پرستیتیاں ہو ان سب نے پوروطر کی وکاس پر یوجناو کو بادہت کیا لیکن دراصل یہ علاقہ وکاس روزگار اور نئے کاروبار کے لیے عسیم سنبھاوناو سے بھرا پڑا ہے وکاس کے لیے جس کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے دیش کے اس حصے میں موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں اترپور کس طرح کی سنبھاوناو سے بھرا پڑا ہے اترپورو کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے پہاڑی علاقوں کی سمسیائیں میدانی علاقوں سے الگ ہوتی ہیں پہاڑوں پر بسے راجیوں میں آرثک ساماجک اور سانسکرطک پرستیتیاں اور سمسیائیں بلکل الگ ہیں لیکن بھوگولک وشمتاؤں کے کارن بیتے کئی دشکوں سے سرکاری مشینری کا دھیان ان سمبھاوناو کی طرف نہیں گیا جن سے دشکوں سے وکاس سے اچھوتا رہا پورو وکاس کی رہ پر آگے بڑھ سکتا ہے ان میں سب سے پہلے آتا ہے کرشی کھیتی پورو وطر راجیوں کی 70% آبادی کو آجیوی کا مہیع کراتی ایسے میں حرید کرانتی جیسا ایک پری بھی وہاں کھیتی سے جڑے ویو سائیوں میں اضافہ کر سکتا ہے کھیتی میں پشنہ ہونے کے باوجود پورو وطر کشتر پھل اتپادن میں بہتر ستھیتی میں ہے لیکن علاقے کا 40% پھل اتپادن پر سنسکرن کے ابحاؤ میں نشت ہو جاتا ہے اس کشتر میں یدی کام ہو تو یہ ادھیمیوں کے لیے سمبھاب ناو کا نیا کشتر ثابت ہو سکتا ہے پورو وطر میں کئی درل ون اوشد دھیان اور پھول پائی جاتے ہیں لیکن بہتر کنیکٹیویٹی اور ریسرچ کے ابحاؤ میں دنیا کا دھیان اس اور نہیں ہے اس دشا میں یدی کام ہو جائے تو یہاں نئے آیام ستھاپت ہو سکتے ہیں حال ہی میں سککم دیش کا پہلا پورن آرگینک سٹیٹ گھوشت ہوا سککم دنیا کے بازار میں آنے کو تیار ہے اور ایک بہتر نیتی یہاں ادھیمیوں کے لیے نئے موقعے لے کر آ سکتی ہے اسی طرح ربر اور باز کے کشتر میں اتر پورو کا اسیم سمبھاونا سے بھرا پڑا ہے بھارت کا 65% اور دنیا کا 20% باز اتر پورو راجیوں سے ہوتا ہے اکیلے ترپورا میں ہی باز کی 16 پرجاتیاں پائی جاتی ہیں سرکار نے کو پیڑ کی شوینی سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کشتر میں ہست شلپ اور اگربتی ادیوگوں کے لیے ویاپک سمبھاونا پیدا ہو گئی ہیں اتر پورو راجیوں میں ندیوں اور جلاشیوں کی بھرمار ہے لہٰذا یہاں پن بجلی کشتر میں اپار سمبھاونا پورو پورو تر کے خاص طور پر ارون آچل پردیش سککم اور میگھالے کے ندی کشتروں کو یدی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ علاقہ جل ودیت اتپادن میں اگرنی بن سکتا ہے اسی طرح پورو تر کشتر میں سیما پار ویاپار میں وکاس کی اسیم سمبھاونا سرکار ایکٹی سلیتی میں بہتر کنیکٹیویٹی پر زور دے رہی ہے لیازا یہاں سیما پار ویاپار میں نئی راہیں کھلنے میں دیر نہیں لگے گی پائدہ ہے بہت اچھی جگہ ہے 39 میں اگر آپ دیکھیں اڈوناچل پردیش منی پور می زورام ناغلین سب کے ساتھ انتر راشتری سیما جڑی ہوئی ہے انتر راشتری ویاپار ہو سکتا ہے اس نشتری سے ہم لوگ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اپنے ایریا میں تاکہ انتر دھانچے میں وکاس پر سرکار نے کئی قدم اٹھائے ہیں سب کچھ ٹھیک رہا تو 2020 تک سوی راجیوں کی رازدھانی ریل نیٹورک سے جڑنے جا رہی ہے موجودہ کیندر سرکار نے برہمو پتر اور براغ کے ساتھ قریب ایک درجن سے زیادہ راشتری جل مارگوں اور جہاں تک waterways ہے waterways کا potential ابھی پرائی منیسٹر نے کہا بھی نورث آڈوانٹیج سامنے کہ برہمو پتر جب تک آپ وہاں دیکھیں گی نہیں تو وشواس کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ندی ہے ساغر جیسا لگتا اتنا وشال ہے تو وہ ایک بہت بڑا سی پلین کا رنوے بن سکتا ہے تو potential بہت زیادہ ہے پوروطر میں پرٹن کی سمبھاونا یں کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن اگرواد کے چلتے یہاں پرٹن ادیوگ ہاشیے پر رہا لیکن اب حالات بدل رہے ہیں کیند سرکار کی خاص توجہ ملنے کے اور ان سب سے اوپر ایکٹ ایس نیتی کو جس ترہ سرکار توجہ دے رہی ہے اور بھارت کی ایس نیتی پوروطر کی نظریے سے کافی اہم ہے بھارت دکشن پوروی ایشیا کے دیشوں کے ساتھ ریل سڑک اور سمدری مارگوں کے وکاس پر کام کر رہا یہ پریوج نائیں پوری ہوتے ہی اتر پوروی بھارت میں وکاس کے نئے دروازے کھل جائیں گے جاتے جاتے آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اتر پوروی بھارت اور بھارت کی ایکٹ ایس نیتی کے ساتھ نمسکار بھارت بھارت ملیشیا دیکشن پوروی ایشیا کے باقی دیشوں کے ساتھ جوڑنے کا پرست ہے اس کے علاوہ ایشیا راجمارک نیتورک اور آسیان سمپر کی یوجنا پر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے ان پر یوجناوں کے ذریعے نہ صرف بھارت کی پہنچ دیکشن پوروی ایشیا میں بڑھے گی بلکہ پوروی کے علاقوں میں وکاس رفتار بھی تیز ہوگی اس لحاظ سے بھارت کی ایکٹیس نیتی کو پوروی کے وکاس کی چاہوی کہنا غلط نہ ہوگا لینہ شرما کے ساتھ زیغم مرتضی راجز بھٹی بھی مرتضی